اسلام علیکم سامین گیارہ ربیو ثانی اور ستائیس اکتوبر ہے خبر کا عنوان ہے دوسری شادی کرتے ہی سرکاری نوکری ختم ہو جائے گی یہ آدیش ریاست آسام کی سرکار نے چوبیس گھنٹے پہلے دیا ہے سرکاری آدیش مکہ گیا ہے کہ کوئی بھی سرکاری ملازم جس کی اہلیہ بیوی زندہ ہے سرکار کی اجازت کے بغیر دوسری شادی نہیں کر سکتا بلے اس پر لاغو ہونے والے پرسنلہ کے تحت دوسری شادی کی اجازت ہو آپ سمجھ گئے سرکاری آدیش مکہ گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کا پرسنلہ اس کو دوسری شادی کی اجازت دیتا ہے تو بھی وہ بغیر سرکار کی اجازت کے دوسری شادی نہیں کر سکتا سرکاری حکم نامے میں کھا گیا ہے کہ اس طرح کوئی بھی خاتون سرکاری ملازمہ جس کا شوہر زندہ ہے سرکار کی اجازت کے بینا دوسری شادی نہیں کرے گی یہ آدیش فوری طور پر لاغو ہو گیا ہے بتا جا رہا ہے کہ ایڈیشنل چیف سیکریٹری نیرج ورمہ نے یہ آدیش 20 اکتوبر کو ہی جاری کر دیا تھا لیکن اس کی اطلاع اور اس کا جو عام ہوا یہ کل ہی ہوا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ آدیش کے مطابق 1965 کے نیم 26 کے 26 کی دفعات کے تحت ایسا کیا گیا ہے مزید کہا گیا کہ اگر کسی نے ایسی شادی کر لی تو اس پر جرمانے بھی لگا جائے گا اور اس کو جبرن سرکاری نوکلی سے ریٹائر بھی کیا جا سکتا ہے اور بہت ساری سزائیں اس کو دی جا سکتی ہیں اس حکومنائے میں دوسری شادی پر روک لگا دی گئی ہے لیکن اگر کوئی خاتون یا مرد لیو ان ریلیشنشپ میں رہتے ہیں تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا ہے خاموشی اختیار کر لی گئی ہے لیو ان ریلیشنشپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بغیر شادی کہی دو عورتیں اکھٹے رہنے لگ جائیں شادی نہ ہو بیان نہ ہو نکاہ نہ ہو تو اس کی عدالت نے چونکہ اجازت دے رکھی ہے لیکن اس بارے میں آسامی آسام سرکار کی ہدایت میں کچھ نہیں کہا گیا ہے